بہن اور بھائیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلتی سے اپنی اس بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ وہ آپ کی بھرپور مدد کر سکے آپ کے لئے استخارہ روحانی علاج کی سہولت استعاب ہے آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں وہ خود سے لوگوں کی مدد کی جاری ہے یہاں تک کہ ہزاروں لوگوں کی مدد کی جاری ہے آپ بیس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکتے ہیں کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے روحانی علاج کی ضرورت ہے آپ ضرور اپنی بہن کو یاد کریں میری پوری کوشش ہوگی کہ جو آپ کے لئے مناسب ہے وہ آپ کو بتاؤں جو آپ کے لئے بہتر ہے وہ آپ کو بتایا جائے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل یہ کرائی ہوں بہت پیارا بہت لاجباب ہے اور اپنوں کو جو ہے پانی کا یہ وظیفہ بھی ہے اس کو عمل بھی کرتا میرے نزدیک وظیفہ کی اپنی ایک اہمیت ہے عمل کی اپنی ایک اہمیت اور رتبہ ہے عمل کا تلق عالیم سے ہے عمل کا تلق عالیم سے ہے اور عمل کا تلق جو انسہ ہے اپنے رب کی ذات سے ہے عمل کا تلق ایک ولی سے ہے عمل عامل کرتا ہے اگر وہ عالم ہو تو کیا ہی بات ہے تو یہ عمل جو انسہ ہے اس لئے میں آپ کو زیادہ بتاتی ہوں کیونکہ اس میں طاقت ہوتی ہر چیز میں آپ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں عمل کے لئے ایک مقصود ٹائن اور اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے آج کی سب سے پیاری احادیث سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے شروع کرتے ہیں فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی حیاء اور کرم والا ہے جب اس کا بندہ اس کے آگے مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیاء آتی ہے کہ کچھ عطا کیے بغیر ان کو خالی لٹا دے سبحان اللہ اللہ پاک جو ہے جب آپ دعا مانتے ہیں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں تو میرا رب کی ذات کیوں نہیں آپ کی بات سنی میرے رب کی ذات تو چاہتی ہے کہ میرا بندہ آئے مجھ سے دعا کرے مجھ سے فرمائش کرے مجھ سے زد کرے اور میں اس کو عطا کروں جب بھی کسی اپنے پیارے کو پانی کا دل کرے تو پہلے اپنے رب کو پاؤ پھر اپنے پیارے کو پاؤ اپنے رب سے تعلق جب قائم مضبوط ہو جائے گا لیکن یہ مانے سب کام تو وہیں پڑی سب ورتے چلے جائیں گے خد بخد پاؤں میں آکے گھیر جائے گا اللہ ایسی محلت نہ لائے ویسے ہی دلوں میں استے برقرار ہے خد بخد وہ آپ کے پاس چلائے گا آپ بھی اتنی عزت کرے گا اس کے دل میں سے سب گندگی سب محل سب نراز کی ختم ہو جائے گی یہ بہنیں جو بھائی ہیں وہ اپنی شادی کے لئے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں اور جو گھروں میں پریشان ہیں جو اپنا پیارہ کوئی ناراض ہے کوئی بہن ناراض ہے کوئی بھائی ناراض ہے اسے اپنے پیارے سے ملنے سے وہ دور ہو گیا ہے یا وہ بہت کوسو دور ہے اس کے لئے بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں آج جو میں آپ کا وظیفہ بتانے لگی ہوں عمل بتانے لگی ہوں اس میں پرحص صرف یہ ہے کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا اور آج آئیت کریمی کا وظیفہ ہے لا الہ الا عمدہ سبحانہ کا امی کنتو من اس والمین یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کبھی کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا بتایا بہت سے ویڈیوز میں لیکن اس کا پورا طریقہ آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں صرف ایک جو ہے دن کا یہ وظیفہ ہے ایک اور گھنٹے کا یہ وظیفہ ہے صرف اس کو کرنے میں آپ کے جو منٹ درکا ہے وہ صرف تین منٹ درکا ہے جو طریقہ جو میں بتانے لگی ہوں صرف وہ اور سے سنیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک سرخ رنگ کا دھاگا لینا ہے دھاگا ڈوری یا کوئی بھی ریبن اس طرح کا آپ نے سرخ رنگ کا اگر سرخ نہیں ملتا تو کوئی اور کلر لیکن نیم کلر ہوں جیسے فروزی جیسے غلابی ٹھیک ہے جیسے ہرا سبز ٹھیک ہے اس طرح کے کلر ہوں تو ہلکے کلر ہوں تھنڈے کلر ہوں نیلا رنگ ہو جائے کالا رنگ نہ ہو کیونکہ کالا رنگ اپنوں کو پیاروں کے لیے سوک کی علامت ہوتی ہے تو پھر ہم رنگ استعمال نہیں کر سکتے ہم نی بلو نہیں استعمال کر سکتے جو بلو کلر ہے یا نیلا کلر ہے تیز نیلا ہے وہ بھی نہیں استعمال کر سکتے تیز جو ہے اس طرح کا نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اس لیے گائیٹ کرتی ہوں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں یہ عمل ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دکان سے کسی بھی شاپ جو مطلب کہ مرگی جہاں پر گوشت ملتا ہو وہاں پر جائیں وہاں سے تین پر لے گئے مرگی کے تین پر اگر آپ کو پر نہیں ملتے ٹھیک ہے تو ایک کاغذ لیں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ بلکل سی مرگی کے پر بنائیں ٹھیک ہے وہ اس کی کٹنگ کر کے وہ رکھ لیں آسانی کے لیے میں آگے لیں ٹھیک ہے اگر یہ نہیں تو لیکن مرگی کے پر ہوں تو کیا ہی بات ہے اب آپ نے بولی اگر تو آپ نے کسی سے ملنا ہے یا کسی سے بات کرنی ہے یا کسی کے گھر جانا ہے اس کو منانے کے لیے جانا ہے تو بس وہ آپ نے اگر بھائی ہے تو پاکٹ میں بہن ہے تو اپنے پرس میں رکھ کر لے کر جائے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہے آپ اپنے چہرے پر وہ جو پر ہے مرگی کا آپ کسی کا بھی لے سکتے ہیں کبھوتر کا بھی لے سکتے ہیں توتے کا بھی لے سکتے ہیں مرگی کا بھی لے سکتے ہیں گھرمی اگر ہے اس مرگی کا بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ پر جونٹسہ اس مام گئے ہیں لا الہ الا انتہ سبحانا کا انہی کونتو من اللہ��ی میں تیٹیس مرتبہ پڑھنا ہے اب آپ نے اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی سنویں پڑھنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے یہ دم کرنا ہے ٹھیک ہے پڑھ کر دم کریں اب پڑھ کو جب آپ تیتیس مطبع پڑھنے اول آخر دروشیف ایک دفعہ پڑھیں تیتیس مطبع جو آیت قریم ہے وہ پڑھ کے اب ہرا رمک کا کپڑا لیں اس کے اندر ان کو بیک کٹ کے کسی ڈبے کے اندر ڈال کے رکھتے ہیں اگر کسی ڈبے کے اندر بھی نہیں ڈال کے رکھ سکتے تو لیکن کپڑے ملپیٹ کو اس کو رکھیں کپڑا ریشم ہونا چاہیے ریشمی کپڑا ہو ٹھیک ہے اگر ریشمی نہیں ملتا تو پھر مجبوراً سودی کپڑا لیں لیکن جب آپ کلمہ پڑھ رہے ہو تو اس کا ٹائم مقرر صبح کا ٹائم بارہ بجی کا ٹائم دو بجی کا ٹائم پاکستان کے حساب سے بتانی ہو آپ کے وہاں پر جو بھی پاکستان کے حساب سے ہے جس وقت وہاں کے ملک سے باہر کے لوگ ہمیں زیادہ سنتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنی ملک کے حساب سے جو ہے اپنے ٹائم کو مینٹن کریں ٹ تب بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے پروں کو جھوڑ کے پھر آپ نے پڑھائی کرنی ہے تیتیس مرتبہ تصور کامل رکھ کے اور جس کو آپ پکانا چاہتے ہیں اگر ان کی تصویر ہے تو وہ آپ اس پر دم کر سکتے ہیں اگر تصویر نہیں ہے تو آپ ویسے ہی غیبی دم کر سکتے ہیں تصور ملا کے دم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کبھی نہ کبھی تو آپ نے ان کو دیکھا ہی ہوگا تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اگر کسی کے رشتوں کا مسئلہ ہے تو وہ بہن جو ہے وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس جاہر ہے جس کا رشتہ ہے اس کا نام تو پتہ ہی ہوگا اگر رشتے نہیں بھی آ رہے تو صرف یہ پڑھائی ایک ہی دن کی ہے اس میں کپڑے میں لپیٹ کے رشتوں کی نیت کر کے ڈبے میں رکھ کے بند کر دیں جہاں چاہیں گے وہیں سے رشتہ آئے گا جہاں چاہیں گے بھائی لوگ وہیں سے رشتہ آئے گا اتنا پیارہ وظیفہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا ایک دفعہ یہ ضرور کیجئے گا اور اپنی بہن کو یاد رکھئے گا اور کوئی مسئلہ ہو کوئ شانی ہو اگر اس دخارہ روحانی لائچ کی ضرور تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد کریں جن جادو آسیب کا مسئلہ ہو بندیش کا مسئلہ ہو رشتوں کی بندیش کا مسئلہ ہو تو ضرور یاد کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ